موسیقی رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سمامی شرعہ 40 نووی حدیث نمبر 21 دین میں ثابت قدمی عن ابي امر وقیل ابي امرت صفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قول قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلی فی الاسلام قولا لا صلو انہو احدا عیرقا قولا قل امنتو باللہ سم مستقم حضرت ابو امر صفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں ایک کلمہ بتا دیں کہ آپ کے علاوہ پھر کسی سے مجھے پوچھنے کی حاجت یا ضرورت دینا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا تو کہہ میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر کیا کر پس تک پھر تو اس پر استقامت اختیار کر بہت ہی ایک جامعے سی حدیث ہے بہت مفصل اور بہت اہم اور ایک بہت ڈیٹیل سائز کا پیغام ہے لیکن بلکل تھوڑے سے الفاظ میں بلکل چند الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جسے کہتے ہیں کہ دریا کوئی 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 بند کر دیا بلکل وہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ بلکل چند حروف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامعے اور ایک مفصل سا تصور جو ہے اس کو ساماب کر دیا اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا اُوتیتُ جوامِ الْقَرِمَا کہ مجھے جامعے طریقے سے بات کر کے ایک بات کو بڑی کامپریہنسیو لی ایک بات کو بڑے جامعیت کے ساتھ یعنی تھوڑے سے الفاظ میں بہت بڑا سا مضمون بیان کرنے کا یہ صلاحیت جو ہے وہ مجھے دی گئی اور یہ حدیث بلکل اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے ابو عمر جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمپل سا سیدھا سا سوال کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بعد نہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے تو صحابہ اکرام کا ایک تو دین کے بارے میں جاننے کا شوق اور پھر یہ کہ اسلام کے بارے میں فکر اور اسلام کی حقیقت کے بارے میں فکر اور اپنے اسلام کی اصلاح کا شوق جو ہے اس کا پتہ چل رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلام کا بہت ہی جامعی سا تصور جو ہے کر کر دیا اسلام وہ دین جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین کونسا ہے دین صرف ایکسیپٹبل دین اللہ کے نزدیک دین کہتے ہیں لاعضابطہ ہے آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے کو تو اللہ کے نزدیک اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف کیا ہے اسلام ہے اور اگر ہم دیکھیں تو تمام پچھلے پیروکاروں کی زبان سے جو الفاظ نکالے گئے اور بولے گئے وہ کیا تھے نحنو لہو مسلمون ہم کیا ہیں ہم مسلم ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا دین اسلام تھا اور تمام نبیوں کے پیروکاروں کا نام نحنو لہو مسلمون ہی بتایا گیا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کیا نصیرت کی تھی اللہ اسمانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بکرہ میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو کیا نصیرت کی تھی اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام ہی کو پسند کیا ہے تمہارے لیے دین اسلام ہی کو پسند کیا ہے تو تم کیا کرنا تم مرتے دم تک اسلام ہی کی حالت پر رہنا اور جو سورہ مائدہ نے اللہ نے فرمایا رضیت باللہ ربن جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے تو اس میں بھی اللہ نے ہمارے لیے کونسی دین اسلام کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا اور اسی پسند کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پوتوں کو اپنے بیٹوں کو کہا کہ بس اب مرتے دم تک کونسے دین پر رہنا مرتے دم تک دین اسلام پر رہنا اور دین اسلام پر کیسے رہنا یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دین پر کیسے داخل ہو جاؤ اُدْ خِلُو فِسِّل میں کافہ پورے کے پورے دین اسلام کے سمندر میں داخل ہو جاؤ اور کیوں داخل ہو جاؤ کیونکہ اللہ نے قرآن میں بڑے واضح طور پر یہ بھی بتا دیا ہے وَمَيْيَبْتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِینَ کہ جو اس دین اسلام اس چارٹر آف لائف اور اس کوڈ آف لائف کے علاوہ کوئی اور کوڈ آف لائف کسی اور بہت ہی سکسیسفل سسٹم آف لائف ہے امریکنوں کا زندگی کا طریقہ ہے چاہی نہیں اس کا ہے جیپنیز کا ہے وہ دنیا میں بڑی ترقی کر گیا اور اتنی عروج والی قومیں بن گئے تو اگر تم کوئی دنیا کے بڑے سکسیسفل سسٹم آف لائف کے مطابق زندگی گزار کے آگے لیکن اسلام کے کوڈ آف ایتکس کے مطابق نہیں آگے تو وہ قیامت کے دین کیا ہوگا تم سے قبول نہیں کیا جائے گا وَمَيْيَبْتَغِيْرَ الْإِسْلَامَ دِینَ جو اسلام کے کوڈ آف لائف سے ہٹ کے کسی اور ذابطے کے مطابق زندگی گزار کے آگے گا فَلَيْيُقْبَلَ اللَّهُ اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا تو یہ وہ دینِ اسلام ہے جس کے بارے میں رابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور دینِ اسلام کا مطلب کیا ہے کہ یہ سلامتی کا دین ہے یہ نا یہ سلامتی کا دین ہے جو اس دین میں داخل ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت اس کی سلامتی پا جاتی ہے اور اسلام کا مطلب کیا ہے تسلیم سے آنا سرِ تسلیم ہم کر دینا اللہ کے آگے جھک جانا تو یہ بنیادی طور پر اسلام کا مطلب ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رابی نے پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسا دو ٹوک سا تعریف بتا دے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھ رہی نہ پڑے کہ اسلام ہے کیا یا اسلام میں کرنا کیا ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا تعریف کیا دیا آپ نے فرمایا کہ کیا کرو کہو کہ میں آمن تو بللہ اللہ پر ایمان لائے ہوں اللہ پر ایمان لائے ہوں کا مطلب ہے کہ میں نے اللہ کو مان لیا اور اللہ کی مان لیا آمن تو بللہ کہو اور پھر آمن تو بللہ کہنے کے بعد کیا کرو پھر جو مرزی کرتے پھروں نہیں سم مستقم پھر اس آمن تو بللہ کے اوپر کیا کرو اس پر جم جاؤ اس پر ڈٹ جاؤ آمن تو بللہ کا مطلب ہے کہ میں اللہ پر ایمان لائے ہوں اور کلمہ کو شخص اب کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ بیسیکلی اسی چیز کا اقرار بھی کر رہا ہوتا ہے اعلان بھی کر رہا ہوتا ہے دعویٰ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سے واتہ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح تحجد کے وقت اٹھ کر سب سے پہلے جو دس آیتیں سورہ نمران کی پڑھتی تھے اس میں آپ کیا فرماتے ہیں کونسے الفاظ ہے ربنا اِنَّا نَا سَمِعْنَا مُنَا دِي نَا دِلِي لِي مَانَا آمَنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا نہیں ہے نا الفاظ کہ اللہ ہم نے پکارنے والے کو سنا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کو مان لو تو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے مان لیا ہے یہ سیانوں کی صفت ہے نا اور پھر قرآن میں یہ بھی آتا ہے ربنا اِنَّا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا وَكِنَا زَابَنَّا تو پہلی چیز تو اسلام میں یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں میں ایمان لے آئے ہوں اللہ کو قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے میں ان کی ایمانیں لگاؤں لیکن ان کو ماننے کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے فَسْتَقِمْ سْتَيْدْ فَاسْتْنَسْ اور استقامت اور ثابت قدمی سے جم جانے کیونکہ جب کوئی شخص آمَنَّا کہتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آمَنَّا کہنے کے بعد کیا ہوتا ہے فرشتے اس کا نام مومنوں کی صف میں لکھتے تھے مومنوں کی صف میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور پھر بس وہ مومنوں کی صف میں جس کا نام لکھا گیا اور عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں نام لکھا گیا بس پھر وہ جنت کا داخل ہو جاتا ہے آمَنَّا ضروری ہے آمَنَّا کے بعد کیا ہوتا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ تم آمَنَّا کہو گے اور تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے آمَنَّا کہنے کے بعد کیا آتا ہے آمَنَّا کہنے کے بعد کیا اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَّئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْنَقْسِمْ مِنَ الْمْوَالِ وَالْأَنْخُسِ وَالْسَّمَرَاتْ وَبَشِّرِ سْوَبِرِينَ کہ جب تم آمَنَّا کہو گے اور اپنے موڈ آف لائف کو اور اپنے کوڈ آف لائف کو قرآن اور حدیث کے رنگ میں رنگ ہوگے تو پھر کیا ہوگا پھر آزمائی شرط جنت کا رستہ مشکل ہے بلندی کی طرف جانا مشکل ہے دھلوان کی طرف لڑک کے اندر لڑک جانا بہت آسان ہے تم جنت کے بلند اور بالا رستے اور منزل کی طرف نگاہ بڑھاؤگے اور پھر اس رستے پہ چلوگے تمہیں سوشل تمہیں سائیکلوجیکل تمہیں ایموشنل تمہیں مالی تمہیں روحانی تمہیں سماجی مختلف قسم کے مسائل آئیں گے کبھی تمہارا معاشرہ تمہیں ستائے گا کبھی تمہاری برادری تمہیں تنگ کرے گی کبھی تمہیں مالی نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے کبھی رشتے ناتوں کے معاملات آ جائیں گے کبھی کاروبار کے رکابٹے اور بندشیں آئیں گی اس رستے میں چلو کہ تو کیا ہے گلو گلزار نہیں ہے یہ رستہ یہ رستہ جو یہ خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوئے اس رستے کے اندر تمہیں آزمائشیں آئیں گی ہاں تو جب آزمائشیں آئیں گی آمنہ کہنے کے بعد تو پھر حدیث نے کیا کہا دین اسلام میں رہنے کے لیے آمنہ کہنے کے بعد کیا کہو فستقن آزمائشیں آنے کے بعد جمع رہنا ڈٹے رہنا اپنے آمنہ پر اور اپنے آمنہ کو اپنے آمنہ کو سمینا و اسوائینا میں نہ بدل دینا کہ ہم نے سنا اور ہم نے ماننا نہیں اور اپنے آمنہ کو اپنے انکار میں نہ بدل دینا جو ماننے کا تم نے اعلان اور اقرار کی ہے پھر اس پر جمع رہے یہ بنیادی طور پر صبر کی تاقید ہے بنیادی طور پر صبر اور استطامت کی تاقید ہے اور اسلام کی ثابت قدمی اور اسلام کی بقا کے لیے بنیادی طور پر ثابت قدمی کا مطلب صبر ہے اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ آمن نہ کہو اور پھر فست حقیم پھر اس کے بعد جم جاؤ لیکن کیا خیال ہے نبیوں کی کتنی کسیر رودات دے اور کتنی کسیر کہانیاں جو ہے یہ اس فست حقیم کی نداد نہیں سناتی حضرت نو علیہ السلام نے کیا کیا تھا حضرت نو علیہ السلام نے آمن نہ کہا بزدی جو ہے وہ پانچ بتوں کو مانتی تھی ود سوا یغوس یغو کو مانتی تھی حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ آمن نہ میں نے اللہ کو مان لیا اور اللہ کو ماننے کے بعد پھر کیا ہوا تھا کتنی دیر آمن نہ کی دعوت دی تھی کہ تم بھی مان لو ان پانچ بتوں کو چھوڑ کے تم بھی ایک اللہ کو مان لو لیکن کتنے دیر جمع رہے تھے دو سال چار سال بیس سال چالیس سال ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو یہ ہے فستقم فستقم میں میاد بھی ہے اور فستقم میں ٹوٹل اور پھر اس سارے پیریڈ میں کتنا مزاگ تھا کتنے تنقید تھی حضرت انو علیہ السلام کا اپنا قول قرآن میں نظر آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ہنکے پکارے دن کو رات کو ہر وقت پکارا کبھی اپنا مو پیر لیتے ہیں کبھی اپنے مو کی اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں مطلب میری یہ بات نہیں سنتے لیکن اس کے باوجود کیا تھا دعوت میں کیا تھا عمل میں بھی استقامت تھی توحید میں بھی استقامت تھی شرک سے بھی رکے ہوئے تھے اور کیا تھا دعوت اور تبلیغ میں بھی استقامت ایسے ہی ہے نا اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ سارے ان ابیوں کی زندگی دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا روئیہ ہے آمنہ کے بعد فستقیم نظر آتا ہے کی نہیں نظر آتا جب انہوں نے وہ صورت چاند ستاروں کو دیکھا تھا اور بیزار ہو گئے تھے اور شرک کی حقیقت کو سمجھ کے توحید پر جم گئے تھے تو فستقیم کیسے ہوا تھا اپنے گھر کو اپنی برادری کو معاشرے کو کاروبار کو ساری چیزوں کو چھوڑا تھا اور استقامت سے توحید پر جمع تھے پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا پھر بتوں کو توڑا بتوں کو توڑنا کیا خیال ہے استقامت نہیں تھی خود اپنا کاروبار چھوڑ کے گھر چھوڑ کے نکل جاتے لیکن ان بتوں کے خلاف استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ جم جانا سارے بتوں کو توڑنا پھر نمرود کے ساتھ مقالمہ کیا اور نمرود کے ساتھ آنکوں میں آنکھیں ڈال کے استقامت کے ساتھ توحید کا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد استقامت کیا ہے کہ آنکھ کا علاو جلا دیا گیا کہا گیا کہ تم متوں کے خلاف بات کرو کہ تم توحید پر جمعو گے تمہیں آگ پر ڈال دیں گے پھر کیا تھا استقیم تھا کا نہیں تھا کہاں تک استقامت کھال کھڑیاں جسم گوش جل جانے کا امکان تھا پر اس نے بھی کیا تھا فاستقیم صرف جلی کٹی باتوں پر نہیں ہے کہ کسی کی جلی کٹی بات اور کسی کی دل دکھانے والی بات کی اوپر جو استقامت اور ہم کتنی دفعہ یہ بات دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جب آگ کا علاؤ چلایا گیا تو لکڑیاں کنوں کنوں نے جمع کی تھی ان کی اپنوں نے کبتی استقامت ہے آگ کے علاؤ میں ڈالے جانے کے خوف کی اوپر بھی استقامت ہے اور پھر اس کے بعد حکامات کتنے کتنے مشکل آئے کہ پستی کو چھوڑ دو اس ماہ بیٹے کو ایک سہرہ میں چھوڑ دو استقامت تھی کہ نہیں وہ تحکامات آسان تو نہیں تھے اور پھر یہ حکم آ گیا کہ اب اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھوڑی چلا دو استقامت تھی کہ نہیں یہ ایک ہے آمنہ کہنے کے بعد پستک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور خیات تحبہ جو آپ خود فرما رہے ہیں کہ کل آمنہ اور پستکیم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں استقامت نظر نہیں آتی کتنی استقامت ہر جگہ اللہ کی مانی ہے تو بس اللہ کی مان کے جم جاؤں گا وہ جب اتنے سو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا اور ساروں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا تو کیا اللہ کی اطاعت پر جمع نہیں رہتے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ آج رات کو ہجرت ہوگی تو آج ہی ہوگی یہی استقامت ہے نا یہی استقامت ہی نا کہ جو جب جہاں جیسے اللہ نے حکم دے دیا میں نے آمنہ کہا ہے کہ میں نے اللہ کی مانی مانی ہے تو بس اٹ اینی کاسٹ اطاعت کی کتنی اطاعت ہے پھر آپ کی ہنڈیاں میں غلازر ڈالی جاتی ہے تو بھی نہیں کہتے کہ اچھا ابنی آج سے نہیں میں نے اللہ کی مانی چھوڑ دی نہیں آپ کے گھر کے بعد جھاڑیاں ڈالی جاتی ہیں آپ کے سر مبارک کے اندر کورا کرکڑ ڈالا جاتے ہیں آپ کی پیٹ مبارک کے اوپر وہ اوٹنی کی اوج لادی گندگی سے بھریوی ڈال دی جاتی ہے آپ کو مکہ سے نکال کے شعبے ابھی طالبیں محسور کر دیا جاتا ہے لیکن چھوڑی تھی مکہ والوں نے نکال کے مدینہ بھیجتیا تھا وہاں مدینہ کی ریاست کی زمین کے اوپر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کیا اور قیفیت کہا تھی کہ پیٹ پر پتھر ماننے کی نوبت آ جاتی تھی لیکن اس وقت بھی کیا آمنہ کہنے کے بعد فستقیم کو چھوڑ دیا تھا نہیں نا یہی وہ استقامت ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پچھلے نبیوں کی زندگی سے یہ فستقیم کا مطلب ہے کہ اللہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مشکلیں بڑی سے بڑی آتے ہیں پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے میں نے اللہ کی اطاعت میں کبھی نہیں کرنی یہ فستقیم حضر خباب بن ارد کو اگر آپ دیکھتے ہیں فستقیم کا مطلب یہی ہوتا ہے نا حضر خباب بن ارد کو ان کی مالکن امہ انمار کیا کرتی تھی وہ لوگے کی سلاخیں جو ہیں وہ بھٹی کے اندر تاب کے سر داغ دیتی تھی اس کے بعد بھی کیا کہتے تھے یہ ہے نا فستقیم یہ ہے فستقیم اور پھر خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ ان کے مالک جو ہیں وہ مارتے تھے مارتے مارتے تھک جاتے تھے پھر اس کے بعد ان کو ننگے جسم کے اوپر لوئے کی زرہ پہنا کے تو دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے اور پھر جب وہ بے ہوش ہو جاتے تھے تو پھر کیا کرتا تھا مالک پھر ان کے پھر ان کو دہکتے ہوئے گاروں کے اوپر لے ٹاکے ان کے سینے کے اوپر اور کبھی ان کی پوشت کے اوپر وہ بھاری پتر کی سینے رکھ دیتے تھے اور ادھر پسینہ نہیں ادھر چربی پگل رہی ہوتی تھی اور خون بہ رہا ہوتا تھا اور پھر وہ انگارے بشتے تھے لیکن زبان پر کیا ہوتا تھا عام منہ کہہ دیا بس اب اس عام منہ پر جان بھی جلی جائے یہ ہے فستقیم یہ ہے فستقیم کا انداز ادھر اگر آپ دیکھیں تو حضرت یاسر اور حضرت امار اور حضرت سمیہ ابو جہل کے حوالے کیا گیا تھا یہ گھرانا ابو جہل کے حوالے کیا گیا تھا کیونکہ پورے کے پورے گھرانے کا گناہ کیا تھا مکہ کی پوری بستی میں مکہ کی پوری گستی میں یہ واحد گھرانا تھا جو پورے کا پورے ہی اسلام قبول کر گیا تھا یعنی ماں باپ بیٹے سب نے عام منہ کہہ دیا تھا تو ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ یہ پوری فیملی عام منہ کہنے والی بن گئی تھی پھر جابروں نے حوالے کر دیا تھا کس کے ان کو پھر ابو جہل کے حوالے کیا تھا اور پھر ابو جہل مارتا تھا پیٹتا تھا کبھی ایک کے سامنے دوسرے کو کبھی دوسرے کے سامنے پہلے کو کبھی بیٹے کے سامنے ماں کو کبھی ماں کے سامنے بیٹے کو تڑپاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف دیکھتے تھے اور ان کی استقامت دیکھتے تھے اور ان کا صبر دیکھتے تھے تو آپ کیا فرماتے تھے صبر کرو آلی آسر جنت تمہاری منتظر ہے جنت تمہاری یہ استقامت ہے اور استقامت کب تک رہی تھی جان جانے تک رہی تھی نا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ناش کے نیچے وہ سب مجہل نے وہ پھر مارا تھا نیزہ مارا تھا اور ان کو شہید کر دیا تھا تو استقامت اور صبر یہ ہے آمنہ کہنے کے بعد جب مان لیا کہ اللہ ہے جب مان لیا کہ اللہ مالک یوم دین ہے جب مان لیا کہ اس اللہ نے میرے لئے ایک جنت سجائی ہے تو اس جنت کے خصول کے لئے ہر قسم کی تکلیف کو اٹھانے کے لئے جم اور ٹٹ جانا سبر سے یہ ہے جو حکم نبی صدیس میں دیا اب جتنے بھی صحابہ اکرام کے واقعے اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت خبیب بن عدی حضرت خبیب بن عدی نے مشکین نے کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر قتل کا معاملہ تھا اور قتل کرنے کے لئے وصولی چڑھانے لگے تھے اور پوچھا کسی ایک جابنے کہ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری جگہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تم بچ جاؤ تو انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ خدا کی قسم اشہدو ان لا الہ الا اللہ وشہدو ان محمد ان عبدقو ورسول انگلی کٹوا دیتے انگلی کٹوا دیتے پھر انگلی کے بعد دوسری انگلی اور جسم کے ٹکڑے یہ فستقے میں عامل نہ کہہ دیئے کہ میں نے اللہ کو مان لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لی اس کے بعد جان جائے مال جائے عزت جائے آپ رو جائے میں عطاق پر جمع رہوں گا یہ فستقے اصررت آپ دیکھیں یہ اگر میں اس دن دیکھ رہی تھی کہ آئمہ اکرام کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کا میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا جنازہ جیل سے اٹھا تھا کیونکہ جو حاکم وقت تھا وہ ان کو اپنی مرضی کے فیصلے دینے پر مجبور کرتا تھا لیکن امام ابو حنیفہ اپنے دین کے حکمات کے خلاف قاضی کا فیصلہ نہیں دینا چاہتے تھے جیل سے جنازہ اٹھا تھا اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو امام مالک کو بغداد میں اتنا زیادہ رسوہ کیا گیا امام مالک کو ان کا چہرہ سیاہ کر کے پورے بغداد کی گلیوں میں گھمایا گیا جس بکوز کہ وہ اپنے جو حاکم وقت ہے اس کی مرضی کا فتوانی دینے کو تیار تھے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو امام احمد بن ہنبل امام احمد بن ہنبل کی پیٹ پر کوڑے برسائے جاتے تھے کیونکہ حاکم وقت کا طریقہ کار کیا تھا کہ ان کے دور میں قرآن کو ایک مخلوق کہے جانے کا خلق القرآن کا جو ایک فتنہ تھا ان کے دور میں آیا تھا اور وہ یہ کہنے لگے تھے خلیفہ مامون الرشید اور حارون الرشید کے زمانے میں یہ فتنہ آیا تھا کہ وہ قرآن کو مخلوق کہنے لگے تھے اور امام احمد بن ہنبل کی جو ساری معاملہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے قرآن سے کوئی جواز قرآن اللہ کے اپنے کلام سے کوئی جواز لا کے بتا دو کہ جو یہ بات ثابت کرے کہ قرآن مخلوق ہے قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس پر ان کے کوڑے برسائے جاتے تھے ہمیں نے کتب کے اندر پڑھا کہ وہ کوڑے اتنے شدید اور اتنے زیادہ بھاری اور اتنے زیادہ تکلیف تھی ہوتے تھے کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر وہ ہاتھیوں کو بھی مارے جاتے تھے تو ہاتھی بھی چیخنے لگتے تھے مطلب وہ سبر تھا یہ استقامت تھی اور گئی وہ استقامت کا طرز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پوری کی پوری حدیث میں جامع سے الفاظ ہے کہ کیا کہہ دو آمنہ کہہ دو اس کے بعد تمہیں سوشل سائیکلوجیکل فیزیکل ایموشنل مونٹری کسی قسم کی تکلیف معاشرے کی طرف سے آئے یا اللہ کی طرف سے آئے ازمائش کے طور پر تو اس میں کیا کہنا ہے آمنہ کہہ دیا اللہ کو مان لیا اللہ کی مان لیا تو اس اللہ کی اطاعت پر جمع اور ٹٹے رہنا ہے اور یہ کرنے والوں کے لیے پھر وعدہ کتنا پیارے سورہ فسلات کی آیت ہے آیت نمبر تیس مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پہ نا ثابت قدمی کرنے والوں کے لیے بڑا پیارا سا وعدہ فرمایا ہے کہ انہ لذین قول ربن اللہ کہ وہ لوگ جو کیا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے آمنہ ہے نا کہ وہ لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس ہمارا رب اب اللہ ہے ہم نے اللہ کو مان لیا اور اللہ کی مان لیا پھر کیا کرتے ہیں سم مستقام بس پھر جم جاتے ہیں جنت کے رستے پہ پھر بس جم جاتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں صبر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے تَتَنَزُّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةَ پھر ان کے اوپر نہ کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل اور کرم سے ان کو سکینہ دینے کے لیے پھر آسمان سے فرشتے اُدرتے ہیں ان کو نہ فرشتوں کی ولایت مل جاتی ہے فرشتے ان کے ولی ان کے معاون بن جاتے ہیں پھر فرشتے کیا کہتے ہیں ڈرو نہیں ہاں خوف نہ کرو تمہیں معاشرہ برادری بتا نہیں کون کون ایکنومک پریشرز کرائیسسز تمہیں خوف صدا کر رہے ہیں خوف صدا نہ ہو پھر کیا کہتے ہیں والا تہزن غم صدا بھی نہ ہو غم آ رہے خوف آ رہے پھر وہ خوف اور غم فرشتے جو ہیں وہ دن سے نکالتے ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں ناہنو ناہنو اولیاکم ہم تمہارے ساتھی ہیں نا تمہاری برادری نے تمہیں چھوڑ دیا تمہارے اپنوں نے تمہیں کاٹ دیا تمہارے اپنے تمہارا مزاق بنانے لگے ناہنو اولیاکم فیل خیات دنیا والآخرہ ہم تمہارے ولی ہیں ہم تمہارے سپورٹرز ہیں ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے سپورٹرز رہیں تو یہ ہے وہ استقامت کا بہت ہی پیارا سا انام کہ جب ایک مومن اللہ کے راستے پر جم جاتا ہے تو پھر اس کو سکینہ دینے کے لیے اس کی سپورٹ کرنے کے لیے اس کو حسلہ دینے کے لیے اور اس کی ولایت اور مدد کرنے کے لیے پھر آسمان سے فرشتے اتردیں ہاں جی حدیث نمبر بائیس بھی بالکل کسی سے ملتی جلتی ہے کہ ثابت قدمی اور اسلام کا تصور ہے حدیث نمبر بائیس فرائض پر دوام جنت کا زامن ہے نبی عبداللہ جابی بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں سے روایت ہے کہ انا رجل سعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارعیتا اذا صلیت المکتوباتی والسمت رمضان و اخللت الاخلال و حرمت الحرام و لم ازد علی ذالک شیع ادقل جنہ قال نعم ایک حضرت عبداللہ جابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پانچ وقت کی لکھیویں نمازیں یعنی جو اللہ تعالی نے پانچ وقت کی نمازیں لکھی ہیں اگر میں یہ پانچ وقت کی نمازیں ادا کروں گا اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا اور حلال کو حلال کروں گا اور حرام کو حرام مانوں گا اور اس کے علاوہ کوئی بھی زائد عمل نہیں کروں گا تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا ہاں کیا کیا کروں گا نماز روزہ اور حلال اور حرام بنیادی عبادات ہے اور حلت اور حرمت کا اتمام کروں گا تو کیا یہ کرنے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں گا آپ نے کیا فرمایا نعم ہاں یقیناً تم یہ کرنے سے جنت میں چلے جاؤں گا تو یہ بھی بنیادی طور پر حدیث بلکل پچھلی حدیث سے ملتی جلتی ہے نا کہ اللہ کو ماننے کے بعد پھر کیا ہے جو بنیادی احکامات دین کے ہیں جو بنیادی فرائض دین کے ہیں اس پر انسان ثابت قدمی سے استقامت سے صبر اور دوام پرسسٹنس اور ہمیشگی کے ساتھ اگر ایک عمل کرتا رہے گا تو اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے جنت کا وعد ہے اور بلکل یہ جو حدیث ہے نا اس سے بلکل ملتی جلتی حدیث ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اگر ہم شروع میں دیکھیں تو اسی کتاب کی شروع میں ہم نے پڑھا تھا بنیادی اسلام علیہ خمزن کے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں شہادتین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گوائی دینا پھر نماز روزہ اور زکاة تو وہاں ہم نے دیکھا یہ پھر اس کے بعد ہم نے اسی میں حدیث پڑھی تھی حدیث جبرائیل اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے اخبر نہیں آنے لیسلام مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیں تو وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارکان اسلام کا تذکرہ کیا تھا تو یہ وہی ارکان اسلام ہے اور جو بشلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے احکامات پر جم جانے والے کے لیے جنت ہے اصل بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کونسی چیز سب سے پہلی بات ان دونوں حدیث سے جو سمجھا رہی ہے وہ یہ کہ جنت میں داخلے کے لیے پھر صرف ایمان ضروری نہیں ہے جنت میں داخلے کے لیے ایک تو ایمان ضروری ہے ایمان میں استقامت ضروری ہے لیکن صرف ایمان نہیں ایمان کے بعد عمل ضروری ہے ایمان کے بعد عمل ضروری ہے اور وہ پانچ بنیادی ارکان جو ہیں ان کی ادائیگی کے بغیر جنت میں داخلہ ضروری نہیں ہے ممکن نہیں ہے اور پھر وہ پانچ ارکان جو اسلام کے ان کو کیسے ادا کرنا ہے پوری استقامت کے ساتھ اور ہمیشگی اور دوام اور پرسسٹنس کے ساتھ ادا کرنا ہے وہی تصور ہیں جو اکیم السلاتہ کا اکیم السلاتہ کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی ایک آہ دو چار پانچ نمازیں پڑھ لی ہیں بقائدگی سے دو پڑھ لی اور تین شوردی پانچ گانا نماز پرسسٹنٹی لگاتار ساری پڑھنا اکیم السلاتہ تو یہ تصور ان دونوں حادیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو پانچ سرکان ہے ان کے اوپر ایک تو ہمیشگی سے عمل کرنا ہے پوری استقامت سے کرنا ہے اور دوام سے کرنا ہے کیونکہ ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ کون سا ہے جس میں کیا ہے ادوہ موہا جس میں ہمیشگی اور پرسسٹنس ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان عمال میں ہمیں ایمان پہ اطاف فرمائے ہمیں ایمان میں استقامت پہ اطاف فرمائے ہمیں اپنے اسلام کی حفاظت کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دنیا دی اسلام کے ارکان میں ہمیں ہمیشگی اور دوام اور ثابت قدمی سے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کے علاوہ بھی یہ حدیث آتی ہے نا بلکل اسی سے ملتی جلتی کہ ایک عرابی ایک بندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں پھر اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ مجھ پر روزیں کتنے فرض ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزیں پھر اس نے زکاة کے بارے میں پوچھا تو آپ بھی زکاة کے بارے میں وضاحت سے بتائیں تو پھر اس نے کہا کہ جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجائے میں ان میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا یعنی جتنی آپ نے مجھے بتائی ہے نا بس میں اتنی اتنی منوان پوری مٹیکلسٹی پوری کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تُو نے کہا ہے اگر تُو اس میں سچا رہے گا تو تُو جنت میں داخل ہو جائے گا تُو جنت میں داخل ہو جائے گا اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے ملکل اسی ملتی جوتی ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں یہ کہ میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھوں گا میں اپنے مال میں سے زکاة دوں گا اور میں نماز کے روزے رکھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس چیز پر عمل کرتے ہوئے فوت ہو گئے یعنی ان چیزوں میں تم ثابت قدمی سے جمع رہے اور تم نے یہ کام کرتے رہے تو قیامت کے دن تم انبیاء سوٹیکین اور شہدہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر اگر تم نے ماں باپ کی نا فرما لینا کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے تو یہ وہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نجات کے جو عامال ہیں اللہ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان کو اپنانے کی اور ان کو لوگوں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا لاتزیقلو بنا باد اس حدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکانتو سبحانہ اللہ ہم بابی حمدی کا نشادوان لا الہ الا انتا نستق پرگابن نتوبولیک سبحانہ رب بکر رب العز تیمہ یسفون والسلامون للمرسلین والحمدللہ رب العالمين آمین سبحانہ 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 سبحانہ